بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیسو میریزم اور پھر اس کے بعد ہم نے سٹیو آئیسو میریزم کی فرس ٹائپ پڑھی جمیٹریکل آئیسو میریزم جو کہ on the basis of restricted rotation ہم نے پڑھی کہ ڈبل بانڈ کے اردگرد 3D میں جو rotation possible نہیں ہے اور یہ ڈبل بانڈ آپ روٹیٹ نہیں کروا سکتے جو اس کے اردگرد دو different carbon ہیں اور ان carbon کے اردگرد جو different components attached ہیں جیسے ہی ہاں میں آپ کو ایک example سمجھاتا ہوں c ڈبل بانڈ سی کی c ڈبل بانڈ سی کے c ڈبل بانڈ سی ایس تری یہاں ایچ اور یہاں کیا اٹیچ ہوتا تھا c l اٹیچ ہوتا تھا تو ہم کہتے تھے کہ یہ different groups attached ہیں دونوں carbon کے وقت اور یہ پائے بانڈ ہمارے پاس موجود ہے یہ rotation allow نہیں کرتا یہاں جو ہمارے پاس پائے بانڈ موجود ہے یہ rotation allow نہیں کرتا restricted relation کرتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے پاس 3D میں آئیسومرز possible ہوتے ہیں اور اس کو ہم نے cis اور trans آئیسومرزم میں discuss کیا تو ان کو بھی ہم نے ڈائی سٹی رو میرزم کی tribe کہا اور ہم نے اسٹی رو آئیسومرزم کہا ہی ہیں کیونکہ یہ بھی آپ کو restricted relation کی وجہ سے orientation of bonds کی وجہ سے ہم نے کہا کہ یہ سٹی رو آئیسومرز کی tribe ہیں اور اسپیشلی دائیسومرز کی ڈائیسومرز کی جس ہم نے جمیٹریکل آئیسومرزم اور پھر جمیٹریکل آئیسومرز میں دو ٹائپ تھے cis اور trans تو وہ discussion اور اس کی ویڈیو آرڈ یہاں upload کر چکے ہیں آج ہم پڑھیں گے آپٹیکل آئیسومرز کو اور آپٹیکل آئیسومرزم جو ہے یہ ہمارے پاس یہ بھی 3D میں ہی ڈیفر کرتے ہیں اگر اس کی definition میں ہم دیکھیں تو سب سے جو complex compound کہا رہا ہے اس سنس میں کہ بہت ساری similarities ان میں ہوتی ہیں صرف ایک property ان compound کی ایسی ہوتی ہے جس کے basis پہ ان compound کو کیا کیا جاتا ہے differentiate کیا جاتا ہے اور جیسے میں نے آپ کو کہا بھی تھا starting میں جو میں آئیسومرزم کی definition کر رہا تھا کہ at least ایک property بھی اگر آئیسومرز میں ڈیفر کرتی ہے تو وہ کیا کہلاتی ہے ہمارے پاس وہ آئیسومرز کہلاتے ہیں تو یہ بہی والے آئیسومرز ہیں جن کی almost 99.99% ہم کہہ سکتے ہیں کہ properties same ہیں لیکن ایک property ایسی ہے جو ڈیفر کر رہی ہے اور اس کو ہم نے کیا کہا اس کو ہم نے کہا کہ ہمارے پاس دو آئیسومرز بنائیں گے اور اس type کے آئیسومرز ہم کیا کہیں گے optical آئیسومرزم کہیں گے اور جیسے کی نام سے پتہ چل رہا ہے optical activity سے related ہے مطلب یہ light سے related ہے یہ property یہ compounds light کے basis پر differentiate کیسے differentiate start کرتے ہیں definition ہر ایک point کو دیکھئے ہر ایک angle سے ہر ایک aspect سے جس طرح میں آپ کو اس topic کو cover کرانے کی کوشش کروں گا آپ اسی angle سے اس topic پر پڑھئے گا بک میں جس pattern پر کرایا گیا ہے اس pattern کو not follow کیجے گا اگر آپ اس pattern کو follow کریں گے تو آپ کو اس topic کی سمجھ آسانی سے آئے گی start کرتے ہیں topic کا definition کو سب سے پہلا پوائنٹ بھی same ہوتا ہے پھر ان کو differentiate کیا جاتا ہے اسی طرح اس کے case میں ان کی physical properties بھی same ہوتی ہیں لیکن ایک point ایسا physical property میں جس کو اگر ہم optical activity کہیں کہ جو optical activity ہے وہ ان compounds کی different ہوتی ہے اور اسی optical activity کے basis پہ یہ کیا کرتے ہیں یہ آئیسومرز کہلاتے ہیں اور ایک آئیسومرز کام کہتے ہیں اب optical activity میں ہمیں چاہیے plane polarized light کے plane polarized light لائیں گے اور اسی کو ہم molecule پہ strike کرمائیں گے جس molecule کو ہم نے پڑھنا ہے اب وہ plane polarized light جو ہمارے پاس plane polarized light کیا ہے اس پہ ہم discussion کرتے ہیں لیکن وہی plane polarized light اگر آپ solution پہ پھینکیں گے اور اس میں ایک آئیسومر ہوگا optical isomer تو ہم ان دونوں کو کیا کہیں گے اور ان میں structure formula same kind of atoms same number of atoms same یہ وہ points ہیں اور اور صرف ڈیفر کر رہا ہے اسی light کو کیا کہا جاتا ہے optical آئیسومرز کہا جاتا ہے اور اس کے فینومنا کو جو ہم study کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں optical آئیسومرزم چونکہ یہ تعلق اس کا نیچر آف لائٹ کے ساتھ ہے تو سب سے پہلے ہم نیچر آف لائٹ کو پڑھیں گے پھر کیسے ایک instrument جس کو ہم کہتے ہیں polarimeter میں نے اس کی ساری ڈائیگرام بنائی دی ہے یا اس instrumentation میں کیا کیا process ہوتے ہیں وہ میں نے بنائے میں تو وہ یہاں ہم discuss کریں گے polarimeter کو تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ polarimeter کیسے function کرتا ہے اور کیسے differentiate کرتا ہے دو ڈیفرنٹ آئیسومر میں تو یہ آپ کو polarimeter دکھ رہا ہے اور polarimeter میں کیا فینومنا ہوتا ہے اس کو ہم discuss کرتے ہیں لیکن پہلے nature of light کو سمجھ سکیں لیکن نیچر آف لائٹ کیا ہے لائٹ چونکہ electric field magnetic field کی combination ہے جس کو ہم کہتے ہیں electromagnetic wave ہے اور electromagnetic waves ہیں وہ ہر ڈائریکشن میں oscillate کرتے ہیں vibrate کرتے ہیں تو پہلا point ہی ہمارے پاس کہ nature of lights وہ electromagnetic waves ہیں electric field اور magnetic field آپس میں perpendicularly oscillate oscillation کا مطلب ہے vibrate کر رہے ہوتے ہیں vibration ہوتی ہے ہر ڈائریکشن میں تو جس کو ہم نے اس ڈائیگرام میں نیچے شو کیا ہوا ہے nature of light کیا ہر ڈائریکشن میں کیا کر رہی ہے اور یہ electric field اور magnetic field کی combination ہے جیسے کہ light آپ کو شو کر آیا جاتا ہے بکس میں بکس میں سپوز میں یہ electric field چنکہ 3D میں ڈراؤ نہیں کر سکتا میں آپ کو 2D میں ڈراؤ کروں گا تو 2D میں دوسری ڈائریکشن ہر ڈیو یہ ان کے combinations ہمارے پاس کیا ڈیو 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 جس ہم کہتے ہیں ہر ڈیریکشن میں light کیا کر رہی ہے وائبریٹ کر رہی ہے اب یہ unpolarized light جب پاس کی جاتی ہے polarizer سے یعنی پریزم سے یا نیکول پریزم سے اس کو کہا جاتا ہے نیکول پریزم اور نیکول پریزم کی ڈائیگرام آپ کو کبھی کبھی ایسے ہی بنتی بھی بھی دکھائی دے گی کہ آپ کو سکوئر ہوگا اور اس کو ہاف میں کیا کیا ہوگا ڈیوائیڈ کیا ہوگا تو یہ دو پریزم کی بنی ہوئے ہیں اور نیکول پریزم جو بنا ہوتا ہے کیلشیم کاربونیٹ کا بنا ہوتا ہے اور اس کا ہم کیا کہتے ہیں polarizer بھی کہتے ہیں polarizer اس لئے کہتے ہیں کہ پہلے آپ کے پاس جو unpolarized light تھی وہ ہر ڈائریکشن میں ہر plane میں کیا کر رہی تھی وائبریٹ کر رہی تھی اسلیٹ کر رہی تھی اب جو آپ نے polarizer سے اسے پاس کیا تو polarizer کا کام کیا ہے کہ وہ ساری ڈائریکشن کی لائٹ کو کیا کر دے ختم کر دے کٹ کر دے کٹ کر دے all directions کی لائٹ کو polarizer کرتا ہے cut کرتا ہے all directions کی لائٹ کو all directions لائٹ کو لیکن اس کے بعد جب وہ کٹ کر دیتا ہے ایک direction ایسی ہوتی ہے میں یہاں سے پوائنٹ مٹا رہا ہے اس لئے لکھ رہا تھا تاکہ آپ کو polarizer کا پوائنٹ سمجھ آجائے کہ polarizer کا کام ہے کہ وہ ہر ڈائریکشن کی لائٹ کو ختم کر دیتا ہے اور ایک ڈائریکشن واری لائٹ یعنی ایک ڈائریکشن واری لائٹ کیا کر دیتا ہے چھوڑ دیتا ہے کہ ایسا یہ polarizer جیسے آپ کے پاس ایک window سپوز میں یہاں ڈائرگرام بنا دیتا ہوں کہ آپ کے پاس ایک window ہے اور اس میں کچھ meshwork ایسا بنا ہو ہے کہ اس ڈائریکشن میں آپ کے پاس یہ meshwork بنا ہو ہے تو آپ کے پاس سپوز دو ٹائپ کی lights ہیں مطلب دو ٹائپ کی planes light کے دو ٹائپ کی planes ہیں ایک سپوز آپ کے پاس x-axis میں آرہی ہے light اور دوسری جب نہیں آرہی ہے آپ کے پاس y-axis میں آرہی ہے تو وہ light جو x-axis میں moment کر رہی ہے وہ جب اس سے pass ہوگی اس window سے وہ جب اس window سے pass ہوگی تو ظاہری بات ہے وہ completely pass نہیں ہو سکے گی بلکہ وہ اسے کیا کر دے گی window اسے block کر دے گی لیکن جو y-axis ہے وہ بالکل آسانی سے اس میں کیا کر سکتی ہے سپوز یہ y-axis ہے اور یہ ہمارے پاس کیا x-axis ہے تو window y-axis کو allow کر دے گی تو ہمارے پاس window ایسا polarizer کام کر رہی ہے اور ایک plane کو اس نے pass کروا دیا ہے اب یہ جو ہمارے پاس light بچی ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ light ہمارے پاس کیا ہے plane polarized light ہے تو window کا کام اب ہم کس سے لے رہے ہیں وہی prism سے لے رہے ہیں کہ ہمارے پاس یا چونکہ یہاں تو ہم object کو discuss کر رہے تھے آپ light کو بھی discuss کر رہے ہیں لیکن چونکہ window کا کام نہیں ہے کہ light کو polarize کر رہے ہیں کہ object نہیں ہے جو x-axis اور y-axis میں تھے لیکن تو prism وہ چونکہ کیا کرے گا lights کو جونکہ different plane ہیں ہم کو cut کر دے گا اور جو prism کی direction میں اس کی light ہوگی اس کے plane میں اس کی light ہوگی وہ کیا کرے گا prism اسی light کو کیا کرے گا pass کر دے گا باقی سب کو کیا کر دے گا cut کر دے گا تو جو ہمارے پاس electric fuel or magnetic یعنی electromagnetic wave اس کی جو vibration ملی ہمیں ایک ہی ملی صرف اس کو ہم کہیں گے یہ ہمارے پاس light کیا کہلائے گی اب پہلے unpolized light تھی starting میں پہلے کیا تھی unpolized light تھی اب جو light ہمارے پاس بنے گی وہ کہلائے گی plane polarized light تو ہمارے پاس plane polarized light ہا گئی اب اس plane polarized light کو ہم use کر سکتے ہیں optical isomerism کیلئے یعنی unpolized light کو ہم use نہیں کر سکتے وہ random here direction alignment کر رہا تھا اس کی deflection کا فینامنا اس کا reflection کا فینامنا اتنا چانی سے سمجھ آنے والا نہیں تھا ہمیں ہم نے کیا کیا ہم نے اس unpolized light کو جو sun سے آ رہی ہے یا جو کسی بھی source سے آ رہی ہے اس کو ہم نے کیا کر دیا plane polarized بنا دیا ایک particular plane میں وہ light مومنٹ کر رہی ہے اور سپوز وہ y axis میں مومنٹ کر رہی ہے اور اس light کو بہت جو plane polarized light ہے polarimeter میں جب اسے use کیا جاتا ہے اس کے سامنے انہوں نے ایک test tube رکھا ہوتا ہے یا tube رکھا ہوتا ہے جس میں انہوں نے solution رکھا ہوا ہے solution of chemical compound رکھا ہوا ہے اس chemical compound انہوں نے پتا نہیں ہے کہ یہ isomer ہے یا نہیں ہے اور کیا یہ optical isomer ہے یا نہیں ہے تو وہ اس plane polarized light کے effect کو دیکھیں گے کہ یہ plane polarized light واقعی y axis میں رہتی ہے یعنی نکلنے کے بعد وہ اپنے آپ کو ڈیفلیکٹ جیسا میں نے لکھا ہوا یہاں resultant light تو resultant light کا مطلب کیا ہے کہ جب یہ plane polarized light یہ جو plane polarized light ہے جب اس solution سے پاس ہوگی تو resultant light ہمارے پاس تین type کے effect resultant effect پہلا ایفیکٹ کو اگر suppose یہ solution ہے یہ optically inactive ہے optically inactive کا مطلب یہ کہ light کو rotate ہی نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہم کہیں گے کہ optically isomerism یہ solution show نہیں کرتی تو پھر ہماری light جیسے تھی اسی direction میں light کیا کرے گی باہر solution سے آ جائے گی sorry اسی perpendicular line میں تھی یعنی y axis میں تھی تو light ہمارے پاس y axis میں ہی آئے گی اور اگر light کو suppose کیا ہو جاتا ہے light y axis سے تھوڑی بہت یعنی ہمارے پاس یہ y axis تھا یہ ہمارے پاس کیا تھا y axis تھا اس کو تھوڑا بہت میں ڈراؤ کر لے ہوں کہ ہم expect کر رہے تھے اس direction میں light ہانی چاہیے تھا لیکن جو plane pour rise light اس compound سے pass کیا گیا دوبارہ اور کوئی نیا compound لائے گیا اور اس compound میں دیکھا گیا تو light جو تھی ہم expect کر رہے تھے کہ straight اسی طرح perpendicular pass ہونی چاہیے لیکن light اس طرح پاس نہیں نہیں بلکہ light نے اپنی direction کیا کر دی تھوڑی بہت tilt کر دی اور یہ وہ light ہے ہم expect کر رہے تھے کہ light straight line ہونی چاہیے اور perpendicular y axis پہ ہونی چاہیے light y axis پہ نہیں گئی بلکہ light نے اپنا angle change کر دیا اور theta بنا لیا y axis کے ساتھ یہ جو angle ہے ہمارے پاس کیا بنا theta اور سنکہ light rotate ہوئی ہے کس کی طرف اس direction میں روٹیٹ ہوئی ہے ہم اسے کہیں گے اس نے کیا روٹیٹ کیا light کو clockwise میں روٹیٹ کیا تو ایسی rotation کون کہیں گے clockwise rotation تو یہ ہمارے پاس ایک optical isomer بنے گا اور اگر اسی compound کا دوسرا جو isomer possible ہو سکتا ہے ہمارے پاس کیونکا molecular formula بھی same ہوا structure formula بھی same ہوا eye pack name بھی same ہوگی physical and chemical property بھی same ہوگی وہی compound لیکن اس کے opposite form والا ملے ہوں اور ابھی مجھے میں نے ایک صرف چیک کیا کہ ایک compound میں لایا تو اس نے light کو کیا clockwise روٹیٹ کر دیا وہی compound میں اس اوسرا تھا لیکن کیونکو اس کا physical formula same تھا اس کا chemical formula same تھا لیکن جب میں اسے optical activity ملایا کہ میں سوچا تھا کہ یہ تو same compound ہے جب optical activity ملایا تو optical activity میں نے show کرایا کہ جو آپ expect کر رہے تھے کہ یہ بھی light کو کیا کرے گا clockwise ہی rotate کرے گا تو دیکھا گیا کہ وہی compound ہے جن کا molecular formula same structure formula same eye pack name physical and chemical property same لیکن اس میں optical activity میں پھر ایک نیا نخلا شروع کر دیا ایک نیا angle operate کرنا شروع کر دیا اور وہ تو اس نے light کو کیا کرنا شروع کر دیا اگر آپ y axis کے respect سے پڑھیں اب light کو اس نے rotate کر دیا دوسری direction میں اور ہمارے پاس light rotate ہو چکی ہے کس میں anti-clockwise direction میں تو ایسا compound جو ہمارے پاس light کو rotate کر دے کس میں anti-clockwise میں اب اس clockwise کا کیا ہوگا opposite ہوگا کیونکہ optical activity دونوں کی care different ہے اور میں نے isomerism میں کہا تھا کہ ایک property بھی different ہوگی چاہے molecular formula structure formula کوئی بھی چیز same ہو ایسے compounds کیا کہتے ہیں یہ دونے ایک دوسرے کے optical isomers ہیں اور ایک کو کہتے ہیں clockwise isomer اور دوسرے کا anti-clockwise لیکن یہ لفظ سوڑے سے اچھے نہیں ہیں اسے لئے ان لوگوں نے لفظ use کیا dextro اور leo کے لفظ use کیا جو میں یہاں لکھ دیتا ہوں کہ ایک کو dextro کا ایک کے لئے لفظ use کیا dextro کا اور ایک کے لئے لفظ use کیا دوسرے کے لئے leo تو ہمارے پاس ایک dextro rotatory اور ایک leo rotatory dextro جو light کو right پہ rotate کرتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں dextro leo isomers اور جو light کو left پہ rotate کرتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں leo isomers اور ان کو detect کیسے کیا جاتا ہے تو ان کو detect polarimiter سے کیا جاتا ہے آپ compound کو directly دیکھ کے نہیں بتا سکتے کہ کون leo ہے اور کون dextro ہے تو یہ جو میں نے آپ کو instrument بنا کے دیا polarimiter کا یہ پورا جو instrumentation کی گئی یہ پورا پوری instrumentation کس میں ہوتی ہے ہمارے پاس polarimiter میں ہوتی ہے polarimiter کیا کرتا ہے polarimiter چیک کرتا ہے optical activity اور optical activity کو معیر بھی کرتا ہے تو یہ point آپ کو پتا ہوں میں ان کو تھوڑا بہت یہاں سے مٹا دیتا ہوں جو اتنا بہت کچھ لکھا ہے ہم نے کہ polarimiter کیا کرتا ہے تو polarimiter کا کام ہے ہمارے پاس کہ ایک کام تو اس کا ہے کہ یہ چیک کرتا ہے optical activity کو کیا optical activity ہے یا نہیں ہے اور دوسرا کیا ہے اس کا کام کہ یہ معیر کرتا ہے optical activity کو کیا optical activity کتنی ہے theta کے angle کو معیر کرتا ہے کہ کتنی angle of rotation اس نے دی ہے دوسرا point ہم discuss کریں گے اور ابھی بہت سارا کچھ content باقی ہے لیکن یہ تو starting کے terms ہیں جو آپ کو at least optical activity سے plane polarized light سے unpolarized light سے prism سے nickel prism سے calcium carbonate کا polarizer بنا آتا ہے آپ کو unpolarized light کا پتا ہو آپ کو plane polarized light کا پتا ہو آپ کو solution کا پتا ہو آپ کو plane polarized کے 3 different type effect کا پتا ہو جب وہ solution سے پاس ہوتا ہے کہ اگر بلکل بھی light نہ rotate ہو left right پہ تو اس کا مطلب ہی ہے کہ ہمارے پاس کیا ہوگا optically inactive compound ہوگا اگر light rotate ہو جاتی ہے ہمارے پاس clockwise direction میں تو اسے ہم کیا کہیں گے یا right پہ تو اسے ہم کہیں گے dextro اگر left پہ ہو جاتی ہے تو اسے ہم کیا کہیں گے لیو تو یہ آپ کو پتا ہو اور اس dextro کو positive سے بھی show کیا جاتا ہے positive sign سے بھی show کیا جاتا ہے تو میں یہاں کس کو مٹا دوں تاکہ آپ کو مٹا دیتا ہوں تو میں یہ window کو یہاں سے مٹا دیتا ہوں جو اہم ہی پڑھی بھی ہے ویڈین آپ ختم ہو جائے ہیں یہاں سے اور یہ ہمارے پاس کہ ہم بھی show کروا دیتے ہیں کہ ہمارے پاس دیکسٹرو اگرلیو یہاں سے میں دیکسٹرو اگرلیو کو بھی مٹا دیتا ہوں اس فنومنہ کو بھی چھوٹ دیتا ہوں اتنا آپ کو بھی سمجھ آگئی ہے کہ left اور right ہے rotation ہے دیکسٹرو اگرلیو کہا جاتا ہے اسے دیکسٹرو کو پوسٹیو سے ڈینوٹ کیا جاتا ہے اور ڈی سے بھی ڈینوٹ کیا جاتا ہے اور جو ہمارے پاس leo ہوتا ہے اس کو کس طرف ڈینوٹ کیا جاتا ہے لیو کو لیو کے سپیلنگ l-e-o l-e-v-o ہوں گے یا l-e-v-e-o ہوں گے سپیلنگ میں تھوڑی بہت بلتی ہو سکتی ہے اس کو آپ لوگ برداشت کر لئے ہیں اور l کو اس کو small l سے شوک کیا جائے گا کبھی کبھی ان کو دیکسٹرو کیا جاتا ہے انٹرنیٹ پہ تو آپ اس سے کنفیوز نہ ہوں گے آپ کے بک میں اسے small d small l سے ہی کہا گیا ہے اور ڈ کا مطلب دیکسٹرو جو لائٹ کو کیا کرے گا رائٹ پہ روٹیٹ کرے گا اور لیو کا مطلب لیٹ پہ روٹیٹ کرے گا لیو کو مائنس سے شوک کریں گے اور میں پھر کہہ رہا ہوں آپ کو کہ آپ ڈیریکٹلی ایک مولیکیل کو دیکھ کے یعنی دو آئے سمال جات پہ دکھنے ہوں آپ ڈیریکٹلی مولیکیل کو نہیں بتا سکتے دیکھیں کہ یہ ڈیکسٹرو ہے یہ لیو ہے آپ کو اگر بتانا ہے کہ ڈیکسٹرو ہے یا لیو ہے تو یہ experimental phenomena ہے اس کو experimentalی میئر کیا جاتا ہے اور check کیا جاتا ہے اور experimentalی میئر کون کرتا ہے اسے اسے experimentalی میئر کرتا ہے polarimeter ہم polarimeter کے تھروں بتا سکتے ہیں کہ ایک compound optically active ہے یا نہیں ہے اور ایک compound ڈیکسٹرو ہے یا لیو ہے یا نہیں ہے ایک compound light کو right پہ rotate کرتا ہے یا نہیں کرتا اگر right پہ rotate کرتا ہے تو ہم اسے کہیں گے دیکسٹرو ہے اگر ہم left پہ rotate کرتا ہے light پہ ہم اسے کہیں گے لیو ہے اور ہم directly compound کو detect نہیں کر سکتے یعنی سیدھا بتا نہیں سکتے کہ آپ کو کوئی question دے دے کہ اس compound کے بارے بتائیں یہ دیکسٹرو ہے یا لیو ہے تو آپ اسے کہیں گے ہم directly پتا نہیں لگا سکتے آپ اپنی مرضی کو کسی کو دیکسٹرو کہہ سکتے ہیں اور کسی کو لیو کہہ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس normal availability ہے کہ کوئی بھی compound ایک کو آپ دیکسٹرو کہہ دیں اور دیس طرح آپ کیا کہہ دیں لیو کہہ دیں تو وہ possibility تو ہے لیکن اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ دیکسٹرو کون سا ہے اور practically دیکھنا ہے اور live میں دیکھنا ہے کہ دیکسٹرو کون سا ہے تو ایک ہی chance ہے ایک ہی criteria ہے کہ آپ اسے کیا کریں پولاریمیٹر میں لے کے جائیں اور پولاریمیٹر میں معیر کریں کہ اس کے optical activity کیا ہے light right پہ تو دیکسٹرو light left پہ تو ڈیو یہ باتیں اس نے بتا رہا تھا اپنی زیادہ تاکہ آپ کو پہلا concept لیئر ہو جائے اس کے بعد ہم لے کے جائیں گے آپ کو chiral center کی طرف chirality کی طرف پہلے یہ بھی بتا دوں کہ بہت سارے بچے کچھ ٹرامز کو confuse کریں گے جو ٹرامز میرے پاس کے ہیں chiral center جو ہے وہ chirality نہیں ہوتا اور chirality chiral center نہیں ہوتا اور chiral molecule جو ہے وہ chiral carbon نہیں ہوتا یعنی chiral carbon الگ چیز ہے chiral center chiral carbon کہہلا سکتی ہے آپ asymmetric carbon chiral carbon chiral carbon chiral center کہہ سکتے ہیں اس کا carbon کو جس کے گرچہ ڈیفرینٹ کرپ اٹیچ ہوں جس کے ہیبڈائشن sp3 ہو لیکن آپ اس compound اس carbon کو chiral molecule یعنی chiral لبس اس کے لئے ڈیوز نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ اس کی chirality ہے بلکہ chirality ہوتی ہے کیا چیز اس کے بارے میں discussion کرتے ہیں تھوڑی دیل میں تو سٹارٹ کرتے ہیں chiral carbon کے بارے میں اور chirality کے بارے میں کہ وہ دونوں کیا چیزیں ہیں ابھی تک آپ کو ایٹک سے پتہ چل گیا ہوگا آپ کے optical ایکٹیویٹی کس کے بیسیس پہ بیسائی بھی جاتی ہے یعنی on the basis of light اور optical isomers ہوتے گئے ہیں بیسی